اتر پردیش شرکار کے کرشی منتری سوری پتاب شاہی نے کہا کہ سرکار کرشی کانون کو لے کر آندولن کرنے والوں کی ہر بات سننے کو تیار ہے لیکن آندولنکاری سرکار کی بات سننے کو تیار نہیں ہے دیش ہٹ دھرمیتہ سے نہیں چلتا دیش کے ادھکتر کشانوں نے کرشی کانون کی سرہنے کی ہے راجنیتی کروپ سے آسفل اور پوراگرہ سے گرشت کچھ لوگ آندولن کو ہوا دے رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ گوراکور محصو میں شامل ہونے گوراکور پہنچے کرشی منتری سوری پتاب شاہی نے سرکیٹ ہاؤس میں پترکاروں سے بات چیت کے دورانیا بات کہی انہوں نے وشوی یواد دیوس پر شوامی ویوکانند کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ سوامی ویوکانند کی جینطی پر انہیں پورا وشوی یاد کر رہا ہے یواؤں کے لیے وہاں ہمیشہ پریڑنا سوطر بنے رہیں گے کرشی منتری سوری پتاب شاہی نے کہا کہ سوامی ویوکانند نے کہا تاکہ آگے بڑھتے رہو جب تک لکشے نہ ملے تب تک چلتے رہو کیندر و پردیش سرکار اسے آتم ساتھ کردیش کو سمردیسالی بنانے کے لیے ستت پریاس کر رہی ہے کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کے لیے پردھان منتری نرین مہودی نے گوراکپور سے ہی پردھان منتری کرشان سم مان یوجنا کی شروعات کی تھی آز دیش کے سبھی کسانوں کے کھاتے میں نیامیت روپ سے رکم جارہی ہے اس سممند میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پردیش کے کشی منتری سوری پتاب شاہی نے کہا راشتری یوہ دیواز کے روپ میں مناتا ہے میں ان کے جن دن پر راشتری یوہ دیواز پر دیش کے سبھی یوکوں کو اپنی اور سے بڑھائی سب کامنائے دینا چاہتا ہوں ویویکانن جی نے کہا تھا اور آگے بڑھو چلتے رہو اور جب تک لکش نہیں ملے پرابت ہو جائے تب تک چلتے رہو پردھان منتری آدھین نے مہودی جی کی سرکار اور اتر پردیش میں یوگی آجیت ناجی کی سرکار کسانوں کی آمدنی دو ہزار بائیس تک دھوگونا ہو جائے اور اس لکش کو پورا کرنے کے لیے نیرانتر کام کر رہی ہے اور دیش کے ویتر کرشی اور کسانی کے چھتر کا تشویر بدلنے میں بہت حد تک کامیاب رہی ہے اتر پردیش میں پی ام کسان سممان ندھی کے مادھیم سے جو جسیوڑنا کا شروعات پرحان منتری جی نے اسی گورک پور سے شروع کیا تھا چوویس فروری کو دو کروڑ 32 لاکھ کسانوں کے خاتوں میں ان دو ورس سے کم او ادھی میں 28000 کرو روپے سے اوپر گئے ہیں اتر پردیش کی بھی در کسانوں کے اتپاد کے خرید کے درستی سے ایم ایس بی کے آدھار پر خرید کرنے میں بھی اتر پردیش میں یوگی آیت ناجی کی سرکار نے 70 ورشوں کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے اور اس سال دھان کا کرے 57 لاکھ 37 جار 952 ہجار میٹریک ٹن سے بھی زیادہ ہے 10724 کروڑ 11 لاکھ روپے کے قیمتوں کا دھان پرسوں تک خریدہ گیا تھا اور ابھی بھی خرید جاری ہے گت ورش کی تلنا میں لبک 22 لاکھ میٹریک ٹن بھان کی خریدہری اس ورش زیادہ ہوئی ہے اور جو ہم لوگوں نے لکش رکھا تھا 50 لاکھ میٹریک ٹن کا جسے بعد بڑھا کر کے 55 کیا اس لکش سے بھی آگے 126 پرسنٹ کی خریدہری اب تک ہو چکی ہے اور جہاں سماجوادی پارٹی کی سرکار میں 2,5 لاکھ کسانوں کی خریدہ ہوتی تھی اس ورش 10,99,199 یعنی 11 لاکھ کسانوں کی سے اس سال خریدہری کی گئی ہے 3,000 کریکنڈرہ میں چلانے کا لکش ہم لوگوں نے رکھا تھا لیکن 4,442 MSP کے کریکیندروں سے ان کی خریدہری ہوئی اور 1869 روپے کے MSP کے آدھار پر ان کے قیمتوں کا بھکتان کیا جا رہا ہے راجے کے بکاس پریوجناؤں کے لیے اب تک 1200 کرسی چھتر کے بکاس پریوجناؤں کے لیے 1205 کروڑ 67 لاکھ روپے اس ورش میں جاری کیے گئے جس میں سے 652 کروڑ 86 لاکھ روپے کا اب تک بیع کیا جا سکا ہے روی ایویان کو کرونا مہاماری کے باوجود بھی جو ہم نے لپس رکھا تھا 130 لاکھ ہیکٹیئر فسل کے آکشادن کا پرسوں تک وہ 129.79 لاکھ ہیکٹیئر اس کا آکشادن پورا ہو گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے کچھ دنوں کے بھیتر جب گنہ کی کٹائی پیڑی کی ہوتی ہے تو یہ لگنے سے یہ آکشادن 130 لاکھ ہیکٹیئر سے بھی اوپر چلا جائے گا اور میرا آنمان ہے کہ 50,000 ہیکٹیئر کے بھیتر اور زیادہ فسل لگائی جائے گی ہمارے راجے کے کسانوں نے پچھلے ورسوں میں کافی پریشنم بھی کیا ہے اور ہم لوگوں نے پریاس بھی اس بات کے لیے کیے ہیں کہ ان کو سمیہ سے انپوٹ خواد بیج پانی ہم سلپ کرائیں راجے کے بھیتر ہمارے پاس اس سمیہ یہ 11,34,000 میٹرک ٹن یوریا ہے 4,96,000 میٹرک ٹن ڈی اے پی ہے 1,68,000 میٹرک ٹن ڈی اے پی ڈی اے پی ڈی اے پی کے ہے اور 1,12,000 میٹرک ٹن پوٹاس اپلپد ہے جبکہ روی اویان کا سوئنگ پوری ہو چکی ہے یعنی ہمارے پاس سرپلس سٹاک ہے اور راجے کے بھیتر کہیں پر بھی کسانوں کو خاد اور بیج کے لیے لائن نہیں لگانی پڑی اور نہ کہیں پولیس کے دوارہ کسی طریقے کا جادتی کی گئی جو کی پچھلے ویغت سرکاروں کے بھیتر ایک پرمپرہ سی بن گئی تھی کہ روی کے بواہی اور سچائی کے بعد لائنیں بھی لگتی تھی لاتھی چارج بھی ہوتا تھا یوگی آزیتنا جی کی سرکار نے کسانوں کو سمیہ سے انپوٹ پر پہنچایا اور اس کے پرنام سرو راجے کی اتبادکتہ بھی بڑھی ہے اور ہمارا خادیان بھنڈار بھی بڑھا ہے اس سال بھی خریب میں ہم امید کر رہے ہیں کہ ایک ہیکٹیئر میں ایک کنٹل سے زیادہ اس سال اتبادکتہ بڑھے گی اور جس سے کسانوں کی آمدری دگونہ ہو سکے اس جسا میں ایک محتوپورن قدم ہوگا ہم لوگوں نے روی کے بھی تر سات لاکھ تیہتر ہجار ایک سو چار پوٹل اب تک بیج باٹے ہیں پچاس پرتیسط اندان پر یعنی کسان کو آدھا قیمت ان کو ڈی وی ٹی کے مادہم سے واپس کیا ہے راجے کے بھی تر ہم نے کرشی انتروں کے لیے تین سو چار کروڑ روپے کی بیوستہ کیا ہے جب یوگی جی کی سرکار بنی تھی اس سمیہ دو ہزار سولہ سترہ کے ورش میں کل ایک سو پینسٹھ کروڑ روپے کی یوزنہ تھی اور اس میں سے ماتر ایک سو دس کروڑ روپے ہی کسانوں کو انودان پر دیے جا سکی ہم لوگوں نے اس کو 304 کروڑ روپے اس سال ہم نے کرشی انتروں میں رکھے ہیں اور اس کے مادھیم سے اب تک 162 کروڑ 72 لاکھ روپے کے کرشی انتروں پر انودان کسانوں کو دیے جا چکے ہیں راج کے بی تر 64 630 کرشی انتر ویتریت ہونے ہیں جس میں سے 15508 کرشی انتر ویتریت ہو چکے ہیں فار ماشینری بینک جو 15 لاکھ روپے کا ہے 1400 کے 1400 فار ماشینری بینک ہو چکے ہیں اور اس میں 98 کروڑ 21 لاکھ روپے کا ہوندان کسانوں کے سموہوں کو یا ویکتی گت روپ سے یا سادن ساکاری سمیتیوں کو اور پنچ آئے تو 20 سال جہاں فسل جلائی کی گھٹنائیں ہوئی تھیں وہاں پر ہم نے دیئے تھے 6 جنوری کو لکھ نو میں شروع آد کی تھی پر چرن میں 303 وکاس خندوں کے بھی تر ہمارا کسان کلیان مشن کا سمی کت جو کرسی ویبھاگ اور اس کے ساتھ کرسی چھتر کے سبھی ویبھاگ بدیان ہیں گنہ ہیں پشو پالن ہیں مسو وکاس ہیں سبھی بھاگوں کے چرن کل 13 جنوری کو 301 وکاس خندوں میں ہوگا گورکپور کا گورکپور محسو ہونے کے ناتے گورکپور کی جو 13 تاریخ کے کاری تاریخ ہونے تھے وہ 18 تاریخ ہوں گے وکاس خندوں پر 18 تاریخ چلے جائیں گے اور 21 جنوری کو 219 وکاس 219 وکاس خندوں کے اوپر یہ کسی کلنیان میشن کے کاری چلائے جائیں گے اس کسی کلنیان میشن کے لئے کل میں نے آدیش دیئے ہیں کہ 10 ہزار روپے تک کے کسی انتر جو چھوٹے کسی انتر ہیں ان میلوں میں جو اسٹال آئیں گے جن بلے میں ہی وہ بل لے کر پورٹل پر لوٹ کرا سکتا ہے اور اس دیوی ٹی بھی کر کے اس کو پیسے بھکتان کر دیے جائیں گے جو اندار ان کو جانا ہے تو اس پرکار سے یا کسانوں کو اس کسان کلنیان میشن کے بیتر کیونکہ اس سمی گیوں کی فصل لگی ہوئی ہے کئی جگہوں پر اس پریئر کی آوشکتہ ہوگی یا انکرشی انتروں کی آوشکتہ ہوگی فولڈنگ پائپ کی آوشکتہ ہوگی تو سب کسان کو سلب ہو سکے اس لیے یہ سہولیت کسان کلنیان میشن کے بیتر ہم نے دیا ہے راجی میں اب تک 82,300 کنٹل جیپ سم اس سال جو ہے ہم نے 75% اندان پر کسان کو باتے ہیں اور اس پرکار سے بلیج کرشی انتر اور ان کارکرم کے انترگت اب تک 304 کرو روپے کی ڈی وی ٹی کسان کے خاتے میں ہم نے کر دیا ہے تو یہ پریاس ہے راجی کے وی تر کی کسانوں کو ہر پرکار سے انپوٹ کی سہولیت دے کر کے اور انکا انکی جو آئے ہے انکی مالی حالت کو دو گنا کی جانے کے درستی سے ہم دسم 2022 تک اس پرینام کو راجی کے وی تر لا سکیں اس دسم میں ہم لوگوں نے ایک وشیش پہل کیا ہے جو بھارت سرکار نے دو ہزار چودہ کے آنے کے بعد لگاتار ایم ایس پی کی ڈیڑھ گنا بردی کی دو ہزار تیرہ چودہ میں جب موڈی جی کی سرکار بنی تھی اس سمیں دھان کی ایم ایس پی تیرہ سو دس روپے تھی اور اس سال جو خریداری کر رہے ہیں انیس بیس کے دھان کا وہ اٹھارہ سو ایس روپے ایم ایس پی کے آدھار پر خرید رہے ہیں لگ پانسو پچاس روپے سے بھی زیادہ ایم ایس پی موڈی جی کی سرکار نے اس مان سال کے بیتر بڑھائی ہے اسی طریقے سے گہوں پر چودہ سو روپے ایم ایس بی تھی تیرہ چودہ میں اور جو ابھی خریدہ ہم لوگ نے پچھلے سیجن کے بیتر وہ اٹھارہ سو پچھ ایس روپے کے حساب سے خریدہ اور جو خیت میں فصل گئی ہے اس کی بھی ایم ایس سرکار تیس وکاس خندوں میں ہم کسان بھون کے روپ میں کسان کلیال کیندر بنا رہے ہیں ہر وکاس خند کے بھی تر اسی لاکھ روپے کے لاغت سے ایک شت کے نیچے جہاں پر کسان کو بیج اور کیت ناشک مل سکیں گے بلاک پریشر میں وہیں کسان کو بیٹھنے کے لیے ایک بہتر اس تھان مل من سکے گوشتیوں کے لیے مل سکے جہاں وہ کسان اور ویجان کے ساتھ سمباد ہو سکیں اس ترشتی سے اب تک 33 کشی کلیال کندروں کی سوی کرتی ہم نے اس گورکپور مندل میں کیا ہے جس میں گورکپور کے بھی تر نو دیوریہ میں تیرہ کشی نگر میں آٹھ مہراج گن میں چار اس طریقے سے 33 کسی کلیال کندر لگو اگر 30 کروڑ روپے سے پیغیت برسوں میں کسانوں کے لیے اس طریقے کا کوئی پریاس نہیں ہوا تھا جس پریاس کو اتر پردیس میں یوگی ناجی کی سرکار نہیں کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیوین ہماری یوجنائے گورکپور میں چرگامہ کے بھی تر کرشی ویدیان کندروں پر دو کرشی ویدیان کندر ہو گئے یہاں پر موڈی جی کی سرکار آنے کے بعد ایک نیا کرشی ویدیان کندر یوگی دیویج ناجی کے نام پر ہوا اور گنہ سنسطھان گورکپور کو بھی راشری کرشی ویقاس ہو جنہ کے ماجم سے ڈھائی کرو روپ ہم نے وہاں جو گتو دیا گنہ کے ویقاس اور سوط کے درشتی سے بند ہو گئی تھی ان کو چالو کرنے کے لیے کرشی باقصے دیا ہے اسی طریقے سے کیلے اور آلو پر سینٹر آف ایکسیلنس فار بنانا اینڈ پوٹیٹو کشی نگر کسیا کے نکٹ برو فارم پر آٹھ کروڑ تیس لاکھ روپے سے ایکسیلنس سینٹر کو بنائے جانے کے لیے ہم نے اس کو دنڈاسی سوکرت کی ہے دیوریہ کے بیتال پور میں بہت پرانی کرشی بھا کی انتر سالہ تھی جو لوگوں کے عوید کبجے میں تھی کبجے سے چھڑا کر ساڑھے پانچ کروڑ روپے پوروی اتر پردیس کے کسانوں کو آدھونی کرشی انتروں کا پرشی سنچالن کا دیا جا سکے نرمان کاری اس کا پورن بھی ہو چکا ہے تو یہ پریاس ہوا ہے کہ کسان کو سبھی طریقے سے ان کو تقنیقی روپ سے بھی ہم جانکاری دے سکیں ساگ سبجی فل پھول گنہ سے لے کر سبھی شتروں کے بیتر ایک بیاپک کسان ویویدھی کرن کر اور اپنی آمدنی بڑھا سکے اس دسام میں ہم لوگوں نے ایک ویشیس پہل کیا ہے اور اسی پہل کے درستی سے میں نے یہ سوچا کہ آج آپ کے بیچ میں جو اتر پردیس کی ترسیر بحاج نے کیا ہے وہ آپ کے بیچ میں رکھ ایک لقش دو ہزار بائیس تک پہلے کی سرکار کہتی تھی ہم گریبی ہٹائیں آمدنی کیسے ہوگا اس کے اوپر کوئی ان کی یوجنہ نہیں تھی ایک ٹھوس یوجنہ کے مادہم سے پردھان منتی نے بشار کیا اور کسانوں کے بیچ سے بچولی ہٹ سکیں سیدھا فائدہ کسانوں کو مل سکے اپنے دورہ اتبادیت اناج یا ساک سبجیوں کا وہ اپنے منچاہی قیمتوں پر بیچ سکیں اس لئے یہ کرسی سدھار بل لائے دیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ کسانوں کے بیابک ہٹ میں ہے اور ایک طرحے سے دیش کے ادھکان سسو کے کسانوں نے اس بات کو سوکار کیا ہے بل اچھا ہے اور کسانوں کے زندگی کے بیتر ایک بیابک بدلہ لانے کا کام کرے گا کیونکہ بھگت برسوں کے بیتر جو پچاس ساٹھ برسوں میں نیتیا رہی ہیں کسان آرث روپ سے کمجور ہوا گریب ہوا گریب ہی ریکھا کے نیچے گیا جوتے اس کی چھوٹی ہوئی لاب کاری کھیتی نہیں رہ گئی اور وہ آت مہت کرنے کے لئے بیو اس بل کے ماد سے یہ پریاس کیا گیا ہے کہ ان کو اپنے ہی گرامیر چھت کے بھی تر ایک سمجھداری کے ساتھ کس طریقے سے وہ تقنیقی کا اچھے بیجوں کا 19 سیل بیجوں کا پریوک کر سکے انہیں تقنیقی جانکاری ان کو دیا جا سکے ساتھ ساتھ میں گاؤں کے نکٹ ان کو مارکیٹ اپلپ ہو جائے اور ویلو ایڈیشن کے درشتی سے وہ وہ پر کلکار کھانے آئیں اس کے لئے جروری تھا کہ کرسی چھتر کے بھی تر بیعا پک اسی پرکار کے تھے چاہے وہ یوپی اے ساشن راہ منمون سنجی کی سرکار نے جو کمیٹی بنائی یا سرط بوار جی نے جو کرسی منتری کے روپ میں جو راجی سرکار کو سجاؤ دیئے یا اس کے پر ڈاکٹر سوامی ناثن کمیٹی نے دیئے بس سجاؤ کو اپنی قیمتوں کو بیچنے کا ادھکار ملنا چاہیے اور آج اس کو موڈی جی سرکار نے لاغو کیا تو کچھ لوگوں کو اس سے تکلیف ہے جو دوراغرہ پوروک اس کو غلط تتھوں کے آدھار پر بھرمید کرنے کا کام کر رہے ہیں انہوں نے تو کہا کہ ہم سپریم کورٹ بھی کوئی کامیٹی رکھتی ہے تو اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں